کیا صورتحال ہے منڈی؟ کوئی نہیں بھائی جن صبح سے گھسے ہوئے ہیں منڈی میں جہاں سے پوچھ رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ایک بیس ایک چالیس ایک بیس سے کم کوئی نہیں آرہا پچھلے سال میں بتیسو روپے کی گندم کی بوری تھی اس وقت پانچ ہزار کی بک رہی ہے گیس کا جو دو سو روپے میں کلو تھا اس وقت تین سو روپے بک رہا ہے یہ بگرہ کتنے کا ہے؟ یہ ڈیٹھ لاکھ روپے کا ہے ڈیٹھ لاکھ روپے آپ اس بگرے کا مانگ رہے ہیں یہ کومنٹری پوچھتوں میں ہوگی تو پوچھتوں کے وائزہ ابھی کیا پرائس مانگ رہے ہیں؟ ابھی میں نے ابو کو کال کیا ابو بیس پچیس ازار اور دیں بکرہ اچھا بڑا والا لے اس بگرے کا کتنا ہے؟ اس کا ستر ازار ستر ازار؟ یہ کتنا وزن ہوگا اس کا؟ اس کا تقریبا چالی کلو وزن ہوگا ناظرین یہ سب سے سستا بکرہ ہے پینتیس ازار کا اب تک کا یہ اٹھتیس ازار کا اور یہ چالیس ازار کا اس سے سستی صرف خاموشی ہے اس بکرے کے کتنے پیسے مانگ رہے تھے؟ اس بکرے کے دو لاکھ روپے مانگ رہے تھے دو لاکھ روپے بکرے کے؟ جی جی آپ نے کتنے میں خریدا؟ ہم نے ایک لاکھ اتیس ازار پر میں ایک لاکھ اتیس ازار میں فائنل خرید لیا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا حوث زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد خان اوفیشل ناظرین اس وقت ہم پنڈی اور اسلامبال کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بکرے کے کیا ریٹ چل رہے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور کتنی ڈیمانڈ ہیں تو سٹے ٹونڈ ویڈ اس اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے موسیقی ناظرین اس وقت ہمارے پاس کچھ گاگ موجود ہیں مند سے پوچھتے ہیں کہ منڈی کی کیا صورتحال ہے اور بکروں کی پریسز کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جی اسلام علیکم جی والک اسلام کیا حال جانے کیا صورتحال ہے منڈی کوئی نہیں بھائی جان صبح سے گھسے ہوئے ہیں منڈی میں جہاں سے پوچھ رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ایک بیس ایک چالیس ایک بیس ایک بیس سے کم کوئی نہیں آرہا انہوں نے سمجھو ویڈوں کی قیمت بکروں میں لگائی ہوئی ہے اب اللہ ہی پوری ڈالنے والے ہیں ہم لوگ تو نہیں ڈال سکتے ہیں ہم تو غریب بند ہیں ہم کہتے ہیں کوئی مناسب سا مل جائے لے کے جا کے جو ہماری تفیق ہے اس میں تفیق ہم کریں کچھ ویڈا بھی تو تین چار لاکھ کا مل رہا ہے نہیں ویڈے پھر بھی کوئی ریزے نپل ہیں اور بکرے تو انہوں نے ویڈوں کے برابر بنائے ہوئے آپ کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ عوام جائے اور جائے کہاں پہ ناظرین ہمارے پاس جو بیوپاری ہیں وہ بھی موجود ہے بکروں کے مالک ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مہنگائی واقعی ہے یا کیا حساب ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا کہتے ہیں پرائیسز بہت زیادہ ہیں کہہ رہے بکروں کی چیز سے مہنگے آ رہے ہیں نا پچھلے سال میں 32 روپے کی گندم کی بوری تھی اس وقت پانچ ہزار کی بک رہی ہے گیز کا جو دو سو روپے میں کلو تھا اس وقت تین سو روپے بک رہا ہے ان چیزوں کا بھی تو حساب لگا ہے نا ہم بھی غریب لوگ ہیں کہ کہ میاں والی سے لے کر آئے ہیں ہم بکرے آپ یہ میاں والی سے لے کر آئے ہیں کتنے بکرے لے کر آئے ہیں ہم نے چالی بکرہ لے کر آئے ہیں اچھا کون سی نسل کا یہ چینی نسل ہے وہ ہمارا باڑا ہے چینی نسل کا ہے اور دوسرے یہ راجنپوری ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صرف خوراک مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کی پرائیسز بڑی ہیں وہ خوراک ہماری پڑی ہے گندم اور چھلکے کی گلی جو حاصل پور سے ملتی ہے ان کی بات بھی ضرورت ہے کیونکہ منگائی ہے لیکن ہماری بھی مجبوری آئے لیکن چھوٹا سا بکرہ اگر چھوٹا تو نہیں لیکن مناسب بکرہ اگر ایک لاکھ بیس ہزار اس کا مانگیں گے تو یہ کیا کدھر جائیں گے نا سب کا تو ایک لاکھ بیس ہزار نہیں ہے مکس ہے ہاں جی سب کا تو نہیں لیکن مین وجہ جو ہے وہ خوراک مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ بکرہ کتنے کا ہے یہ ڈیٹھ لاکھ روپے کا ہے ڈیٹھ لاکھ روپے آپ اس بکرے کا مانگ رہے ہیں اس کی کیا خاصیت ہے یہ اچھا بکرہ بڑا بکرہ ہے کون سی نسل کہ یہ راجن پوری ہے راجن پوری ہے تو اس کو آپ کیا کھلاتے ہیں جو ڈیٹھ لاکھ روپے کا مانگ رہے ہیں اس کو گندم دودھ پلواتے ہیں اور چھلکے کی گلی ہے جو حاصل پور سے ملتی ہے کھالا ہے ونڈا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا وزن اس کا کم از کم سو کلو کے اوپر آئے گا سو کلو سے اوپر ہے اور اس کا خریدار کون تھا بجن ادھر ایک بھائی سب کھڑے تھے کہہ رہے تھے میں لینے آیا تھا پرائیس سن کے آپ خرید رہے ہیں یہ کمیٹری پوچھتوں میں ہوگی تو پوچھتوں کے وعیزہ آیا تھا ہیرا کربو داگا خونہ دے دا ڈیمانڈیر زیاد تھے تھے زیاد تھے خام خام وال تشریف صحیح دیکھنا نیشید برابر خوبہ کھایا تھا منڈای ریٹ تم گتل لی کا نا تو منڈای خوگرا نا تھا منڈای خوگرا نا بار خمی لائی کی کریں ناظرین ہمارے پاس ایک اور گاگ موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بکرا خریدیا ہے یا ایسی گھومنے پھر نہیں آئے ہم لے کے ہیں بھائی پچیس ہزار پی ہے پچیس ہزار والا نام ہی نہیں ہے پچیس پچیس ہزار ڈائی ڈائی لاکھ والے بکریں اتنے مہنگے بھائی ہم پشلی بار لے کے گئے تھے بتیس ہزار پی کا بکرا اتنا بڑا بڑا بکرا تھا ہم نے کہہ اس پر تھوڑا چھوٹا لیں گے پچیس ہزار پی اس کی مانڈی موشی کا ماشاء اللہ سب سے تگڑا بکرا جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ہم ان کے مالک سے بات کرتے ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اسلام علیکم السلام کیا حل چاہتے ہیں خیر خریدیا جاتا ہے کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی ایک لاکھ ستر ہزار ایک لاکھ ستر ہزار اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اس کا ایک لاکھ ستر ہزار اب مانگ ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ منڈی میں سب سے بڑا جنور ہے بکروں میں سے اور بھاری جنور ہے اس کا کتنا وزن ہوگا وزن کا تقریباً چار من کے اوپر نیچے ہوگا تقریباً چار من ہوگا اس کو کیا کھلاتے ہیں یہ گندم کے دانے اور ونڈا ونڈا اور گندم کے دانے دیسی خوراک اس کے علاوہ اور کوئی کوئی چیز نہیں کھلاتے اور کھاتا جو نہیں ہے مارتا ہے مارتا بھی ہے اس بکرے کا کتنا ہے اس کا ستر ہزار ستر ہزار یہ کتنا وزن ہوگا اس کا اس کا تقریباً چالی کلو وزن ہوگا مانگ کے قریب جی جی مانگ کے قریب مہنگا نہیں ہے نہیں سار اس وار منڈی بھونگتے ہیں بہت منڈی اس وارتے ہیں پیچھو خرید نہیں بھونگتے ہیں پیچھے خرید مہنگی ہے تو اس لیے وجہ سے مہنگ ہے اس لیے تو دو ہزار پرچی پیچھو خرید ہن جاؤں جی ناظرین تو ہمارے پاس ایک اور قسم اور موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہے بکروں کے بارے میں اسلام علیکم بھئی جذبات تو صبح سے ہمارے مر گئے ہیں صبح سے لگے ہوئے ہیں تھگے ہیں کیونکہ اس ٹیم پہ حالات یہ ہے کہ کوئی بھی بکرا پچھتر ہزار پیسے پچاسی زار سے نیچے نہیں مانگ رہے آپ صبح سے بکرے ڈونڈ رہے ہیں صبح سے بکرے ڈونڈ رہے ہیں ایوریج پرائیس کیا ہے منڈی کی ایوریج پرائیس پچھتر ہزار پچاسی زار اس سے نیچے نہیں اور ریٹ کم کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتے تو یہ اتنا مہنگا جو بکرا بیک رہا ہے اس کے بارے میں ایزا کسٹمر آپ کی کیا سوچ ہے لینے میں لے کے چلے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جن کی جیب جتنی اجازت دیتی ہے وہ پھر اتنا ہی لیں گے تو اوورال اوورال ویسے جانور مہنگ ہے اوورال جانور بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے بہت مہنگ بہت مہنگ ہے پیسی دفعہ سے بہت مہنگ ہے کیونکہ سیدھی طریقے سے بات بھی نہیں کرتے پچتر ہزار ایک ہر ایک نے فکس ریٹ رکھا ہے دیکھیں ہم بھی سمجھتے ہیں ہمیں گائی ہوئی ہے لیکن ہر بندے کی اپنی جیب ہوتی ہے لیکن جس طرح یہ پیسے مانگتے ہیں اس حساب سے تو ہم پیسے نہیں مو پھاڑ کے پیسے مانگتے ہیں مو پھاڑ کے پیسے مانگتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے چلے ہماری دعا ہے کہ آپ کو اچھا جانور ملے اور اللہ اللہ اس کو قبول بھی فرحاتی ہے ناظرین پنڈی اور اسلامباد کی مویشی منڈی میں بکرا منڈی میں کچھ مناسب بکرے بھی ہیں جو سستی قیمت بھی بھی دستیاب ہیں اسلام علیکم بھائی ادھر ہیں بھائی یہ کتنے کا ہے اٹھتیس ہزار یہ اٹھتیس ہزار کا ہے اور وہ والا چالیس یہ اٹھتیس ہزار کا ہے اور یہ چالیس ہزار کا ہے اور ادھر ہم نے ایک سستہ بکرا دیکھا تھا وہ کتنے کا ہے پینتیس ناظرین یہ سب سے سستہ بکرا ہے پینتیس ہزار کا اب تک کا یہ اٹھتیس ہزار کا اور یہ چالیس ہزار کا اس سے سستی صرف خاموشی ہے جی ناظرین تو پیچھے ہم نے جو آپ کو بکرا دکھایا تھا جو اس منڈی کا سب سے بڑا بکرا تھا یہ ان صاحب نے خرید لیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کی اور انہوں نے کس پرائیس میں خریدا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چالے جی اچھا اس بکرے کے کتنے پیسے مانگ رہے تھے اس بکرے کے دو لاکھ روپے مانگ رہے تھے دو لاکھ روپے بکرے کے جی جی آپ نے کتنے میں خریدا ہم نے ایک لاکھ کتیس ہزار میں ایک لاکھ کتیس ہزار میں فائنل خرید لیا جی جی بالکل آپ نے بکرا خریدا ہے بولو جی آپ نے خریدا ہے پاپا نے پیسے دی ہے موسیقی